اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو اگر اس آنٹی کا اصل کرتوت آپ آج کی اس ویڈیو میں دیکھ لیں گے آپ سر پکڑ کے بیٹھ چاہیں گے کہ کتنے عجیب و غریب قسم کے مو کالا کرنے والے لوگ اس معاشرے میں موجود ہیں دیکھیں ویڈیو ہم چند سیکنڈز میں کپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو جلد اس جلد ہر چیز دکھائیں گے لیکن مسمت کی جگہ تھوڑا سا آپ کا ٹائم درکار ہے جلد اس لیے چلتے ہیں آپ کو اس پہ یہاں پہ انٹری ہوتی ہے اس آنٹی کی اور ایک بچہ آگے موجود ہوتا ہے جو کہ یہاں پہ وہ چادر وغیرہ اس آنٹی کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہے اب آنٹی نے اپنی چیزیں رکھی اس چادر کو دیکھنا شروع کر گئی اس قدر کونفیڈنٹ ہے یہ چہرہ اس نے ڈھاپ رکھا ہے بچے کو یہ دوسری سائٹ بھیجتی ہے اس کے بعد یہ باقی چیزیں وغیرہ چک کرنا شروع کر دیتی ہے بچہ جا کے ایک اور چادر یا کمبل وغیرہ اٹھاتا ہے اور اس کو دکھانا اب شروع کر دیتا ہے اب اگر ہم آپ کو کہیں کہ آنٹی وعدہ دال چکی ہے تو آپ یقین کریں گے یقین ان آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی ابھی تک لیکن اگر آپ پوری ویڈیو یہ دیکھتے جائیں ہم یہاں سے اگر سپیڈ اپ کرتے ہیں تو آنٹی یہاں پہ ہر چیز چیک کرتی ہیں بڑے سکون کے ساتھ اگر وڈ آرڈیو ہم آپ کو سنوائیں تو یہ آنٹی اس بچے کے ساتھ بیس کر رہی ہیں اور فائنل اس آنٹی کی طرف سے کسی چادر وغیرہ کی قیمت لگائی جاتی ہے کہ میں اس کا تیرہ سو رپیہ دوں گی اس سے زیادہ پے میں نے نہیں کرنے اور اس کے بعد آخر میں یہ آنٹی یہاں سے نکل جاتی ہیں اب ورداد کیسے رلی شروع سے دیکھئے یہ آنٹی جب داخل ہوتی ہیں تو ان کے ہاتھ میں کیا ہے دو چیزیں ہیں ان کے ہاتھ میں اور اس کے علاوہ ایک والٹ ہے ان کے ہاتھ میں یہ آتے ساتھ ہی چادر چک کرنا شروع کر دیتی ہیں بچہ ہے کیونکہ دوسری سائٹ پہ اس بچے سے پوچھا جاتا ہے کہ فلان چیز ہے بچہ جا کے اور چیزیں نکالنے کے لیے آگے بڑھتا ہے دوسری سائٹ مرتا ہی ہے کچھ پہسو مباحثے کے بعد تو سرا پیچھے دیکھئے وہ آنٹی جی اٹھاتی ہیں ایک سپیشل قسم کی چیز اور اٹھا کے اس بچے کے سامنے بڑے مزے کے ساتھ یہیں پہ رکھ دیتی ہیں اپنے سامان میں اب بچہ یہاں پہ اس آنٹی جی کو اور چیزیں نکال کے دکھاتا ہے اور یہ دیکھئے ان کو کہ کس طریقے سے یہ اس کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہیں بلکہ یہاں تک ہوتا ہے کہ یہ چادر چک کرتے کرتے وہ ایک اور جا کے لاتا ہے اور اس کے بعد یہ بچے کو وہ والی چیز بھی دکھاتی ہیں کہ یہ آپ کے پاس ہوگا اس قسم کا اب بچے کو تو معلوم نہیں ہے کہ کیا کیا چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو بچہ انہیں بولتا ہے کہ یہ چیز میرے پاس نہیں ہے کیونکہ چادر اوپر ڈال کے یہ مخصوص انداز میں اس سے پوچھتی ہیں اس بجارے کو اتنا زیادہ یہ کنفیوز کر دیتی ہیں کہ اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے ساری چیزیں نکلوا کے ایک آدھ کا ریٹ تیہ کر کے کم سے کم قیمت بول کے یہ آنٹی چادر پھینکتی ہے مخصوص انداز میں اور اس کے بعد یہ ساری چیز یہاں سے بچے کے سامنے لے کر نکل جاتی ہیں اور اس سے کوئی پوچھنے والا تک نہیں ہوتا تو آنکھیں اور کان کھلے رکھنے چاہیے کھلیے اکثر میٹر نہیں کرتے لیکن چونے کہیں پہ بھی لگ جاتے ہیں ہم لوگ اندھا ٹرست کرتے ہیں ہر معاملے میں ہم لوگوں کو خیال کرنا ہوگا ویڈیو آج کی میکسیمم شیئر کیجئے روی سبسکرائب بھی کیجئے گا ساتنے پہلے کے مرپس کیجئے